بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں جب آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو کل سے جب پرائیویٹ سکول کے مالکان نے یہ اعلان کیا کہ پندرہ اگس سے ہم سکول اور کالج کو کھولنے جا رہے ہیں تو اس وقت سے یہ نیوز کافی چرچے میں ہے کافی چینل والوں نے بھی اس نیوز کے بارے میں بات کی ہے تو سٹوڈنٹس بھی پوچھ رہے ہیں اس حوالے سے کہ پندرہ اگس سے سکول جو ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے کالج اوپن ہو جائیں گے تو آج جی ہمارے جو وزیر تعلیم ہیں مرادرات صاحب انہوں نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ کی ہے انونسمنٹ کی ہے کہ جو سکولز ہیں وہ پندرہ ستمبر سے پہلے پہلے اوپن ہونے والے نہیں ہیں تو یہاں پر یہ جی نیوز ہے اس کو ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں all public and private schools of Punjab to open September 15 2020 this is a tentative date depending on COVID-19 situation in Punjab SOPs for opening schools are in place will be conveyed to everyone all other news is fake news تو یہاں پر انہوں نے اس بات کی جی تردید کر دی ہے وضاعت کر دی ہے کہ جو پرائیویٹ سکول والوں نے بات کیا کہ ہم پندرہ اگس سے ہر حال میں سکول اوپن کریں گے کالج اوپن کریں گے تو یہاں پر اس بات کی جو ہے وہ انونسمنٹ ہو گئی ہے کہ پندرہ ستمبر سے پہلے پہلے کسی بھی صورت میں سکول کالج اوپن نہیں ہوں گے اگر کسی نے اس کی خلاف ورزی کی تو اس کے خلاف لیا جائے گا جی ایکشن تو یہاں پر میں وضاعت کرتا جاؤں کہ جو ہمارے وزیر تعلیم مرادرہ صاحب انہوں نے اس بات کی وضاعت کر دی اب تو سٹوڈنٹس کو مزید سمجھا گی ہوگی کہ پندرہ ستمبر سے پہلے پہلے سکول اور کالج اوپن ہی ہوں گے تو یہ جی ایک اپ ڈیٹ تھا سکول اوپن ہونے کے حوالے سے تو ویڈیو چھی لگیا تو لائک کر سکتے ہیں چینل پر جو بھی نیو آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ اس طرح کی ایڈوکیشن کے حوالے سے اپ ڈیٹس جانا چاہتے ہیں ریزلٹ کے بارے میں اپنے ایگزیمنیشن کے بارے میں تو آپ کو اپ ڈیٹ ملتے رہیں گے تو فائنلی جی تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ